آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ حمد نہیں ہارتے لوگ صرف صیرت کا رونا ہی روتے ہیں بات ہر کوئی شکل دے کر ہی شروع کرتا ہے ہر انسان الگ ہوتا ہے خود کو نکھارتا اور سامانا اچھی بات ہے مگر یہ سب اپنے لئے کریں کسی بے پروہ انسان کے لئے نہیں جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مقافات عمل کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے ہمیشہ مخلص رہیں آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور روئے دائمی اثرات چھوڑتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو بابا جی اچوا کے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سننی ہوئے کے شیعہ آپ فرمنے لگے کہ بیٹا واقعہ کربلا کے بعد سننی اور شیعہ ختم ہو گئے حسینی اور یزیدی رہ گئے اور میں حسینی ہوں گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشہ دیکھ کر پریشان ہیں زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں ایک تو اپنے میں خوش رہنا دوسرا اپنے خدا کی سوا کسی سے امید نہ رکھنا ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا کتنی دلچسپ بات ہے نہ کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب چیزیں آرزی ہیں زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں کیا وہ صرف باتوں والوں کا ہی نہیں نمدامتوں والوں کا بھی رب ہے امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نمید نہیں ہوتے اور بے شک اللہ تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہارے چاہت سے نوا دیکھا یا اللہ ایسی بہت دا کرنا جس سے کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں نمید انسان ہر اچھا موقع کواں دیتا ہے مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تراج کر لیتا ہے زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائیں رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل پر جاتا ہے